حضرت صاحب اب ایک نون پولیٹیکل خبر شامل کرتے ہیں اس ہفتے انگلیش نیوز پیپر میں ایک موازنہ شایع ہوا ہے دوہزار اکیس میں انڈیا کے ایک سپورٹ چھے سو اٹھتر بلین ڈالر جبکہ پاکستان کی تیس بلین ڈالر رہی ہے ویسے یہ موازنہ بنتا نہیں کیونکہ انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن ایک سو چالیس کروڑ ہے اور پاکستان کی تئیس کروڑ ہے پہلی بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے دوسری بات ذرا کمزور ہے آپ کی اور یہ تیس بلین نہیں ہے کل کو کوئی اتراز کرتے گا تیس اشاریہ ایک لیٹ می کریکٹیو اچھا تو بیسیکلی یہ موازنہ ہے یہ اس ملک میں واحد اشو اور موضوع ہونا چاہیے لیکن اس ملک کی اشرافیہ سے لے کے عوام تک دانشوروں سے لے کے فنکاروں تک کبھی کسی کے موں سے آپ یہ جملہ نہیں سنو گے دوب مرنے کا مقام ہے اچھا یہ جو بات آپ نے آبادی والی کی ہے اس کا بھی سن لو بنتا نہیں ہے یہ فضول بات ہے میں آگے آؤں گا وہ بھی ایکسپلین کر دوں گا کہ وہ کیوں فضول ہے انڈیا کی آبادی دیکھو اگر ایک سو چالیس کروڑ ہے پاکستان کی ہے تیس کروڑ یعنی انڈیا سے چھے گناہ کم تو ایکسپورٹ بھی کر لو چھے گناہ کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ بنتی ہے ایک سو تیرہ بلین ڈالر اوقات کیا ہے تیس بلین ڈالر کیوں پاکستانیوں کی ٹنگیں کم ہیں آنکھیں کم ہیں محاورہ تو ہم نے گھڑا ہوا ہے ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں ہے تو وجہ کیا ہے آبادی کے ساتھ سے بھی انڈیا کی آبادی ہم سے بہت زیادہ ہے چلو سمجھ لو کام کرنے والے ہاتھ زیادہ ہیں سوچنے والے دباق زیادہ ہیں بغیرہ 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 جمہوریت ہے یہ ہے وہ ہے ساری بک بک آبادی کے ساتھ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک سو تیرہ بلین ہونی چاہیے ہماری ہے کتنی سبحان اللہ تھرٹی تیس اشاریہ ایک کیا دوب مرو ایک دوسرے کو تھپڑ مار مار کے مار دو اچھا یعنی آبادی کی بنیاد پہ بھی اگر ہم فیصلہ کریں تو تراسی بلین کم وجہ وجہ صرف ایک پالیسیز انوائرمنٹ بزنس انوائرمنٹ یہ کس نے پیدا کرنا ہوتا ہے سیاستانوں نے یہ کون ہے ٹٹپونجی ہے مہم جو دیاری باز اچھا اب یہ سارا کچھ بھول جاؤ جیپنیز کا یہ یاد رکھنا یہ لیڈرشپ کا بزنم ہوتا ہے قوم تباہ ہوتی ہے اس کا کریڈٹ ڈس کریڈٹ انہی کو جاتا ہے آباد ہوتی ہے تب بھی برباد ہوتی ہے تب بھی یاد رکھنا میں جیپنیز کی بات کر رہا ہوں آبادی ہے آج ان کی صرف ساڑھے بارہ کروڑ دوسری جنگ عظیم میں خاک اور خون میں لڑتڑے ہوئے لوگ تھے لیکن پتہ ہے کیا ہے لیڈر کون تھا شہنشاہ نے کہا کہتیار پھینک دو آزار اٹھا لو سبحان اللہ ایک جملے میں جیپنیز کا مستقبل تھا جنہوں نے ایٹم بام پھانے ان کو کتا کر کے رکھ دیا اور ان کی ایکسپورٹس ہیں ناؤ سو دس بلین ڈالر سنا یہ دو ہزار اکیس کے فگرز ہیں اب آبادی کے بنیاد پر موازنہ کر لو تکنے کدھر جاتے ہو آپ لوگ کیا اوقات ہیں اچھا یہاں ایک اور بات ارس کر دوں ممکن ہے کل کوئی توبڑا اٹھا کے کیا دے وہاں کے بھی کچھ جیپنیز جو تھے پرائم منسٹرز یہ وہ انسان ہے ظاہر ہے وہاں بھی وہ فیننیشل جس کو کہتے ہیں ان کا بھی ہائیجین کو فرشتوں والا تو نہیں ہے سکینڈلز آئے ہیں مالی لیکن یہاں ٹاپ ٹو ٹاچور ایک سے ایک بڑھ کے ڈکیت سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں بھی چند شیطان ہوتے ہیں لیکن چند یہ جو ہے نا آپ نے نکتہ آکے بھی انڈیا کی چھے سو ٹھکتر بلین ہماری تیس پوائنٹ تیس اشاریہ ایک کہاں چھے سو ٹھکتر اور دن پہ کھڑی ہیں کیا ہے یہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور یہ یہ ملک بھئی کوئی بناو نا کوئی کمیشن لیکن یہاں تو کمیشن بھی فراڈ ہی ہے سارے جو بتائے کہ پاکستان کو یہ جو زوال کا سامنا کس کا کتنا کتنا حصہ ہے اتنی اتنی بار ہی اس کو پانسی دو یہاں فیصلہ نہیں سناتے ہیں ہم ہی ایک بدا نہیں ڈھونگا کیا ہے اس کو تین بار ہی پانسی دے دو اس کو چار بار دے دو سمبولک بات بلاو بار سے نیوٹرل بندے اور ان سے کوئی پاکستانی نہ ملے ان لوگوں میں سے ان تھگوں کا کوئی نمائندہ ان کو نہ ملے یہ ان کو بھی خرید لیں گے ان کو آرام سے بٹھاؤ جو جو آداد و شمار وہ مانگتے ہیں ان کو دو جو جو معلومات وہ چاہتے ہیں ان کو دو وہ تین مہینوں میں نتارہ کر دیں گے کہ کس مرحلے میں کیا کیا وارداد ہو یا کتابیں لکھی ہوئی ہیں سب کی اوقاتیں در جائیں خاص طور پر جن کے ہاتھ میں یہ ملک کھیلتا رہا فرمینی یئرز دو ہی تھی پھر میں اپنے کتاب دکھاؤں بی بی بابو اور بی بس عوام اچھا حسد صاحب آگے بڑھتے ہیں پی ٹی ایم حکومت کے پی ٹی ایم کے حکومت کے ایک سال میں مہنگائی کی شراط چھالیس فیصد سے بھی بڑھ گئی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ الیکشن ہارنے کے ڈر سے پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں کروائے جا رہے ہیں جب مہنگائی بھی کنٹرول نہیں کرنی الیکشن بھی نہیں کروانے تو انہیں کیا کرنا چاہئے دیکھو بات چھونو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ تھوڑی جیتی کر گئے وہ یہ کہ پی ڈی ایم بچاری کے ہے پی ڈی ایم بیسکلی دو پارٹیز باقی دو لنگلے لولے اہمی مطلب ہڈیاں ہڈیاں ڈال کے کٹھے کی ان کا چھوڑا ان کا کیا ان کی کیا حیثیت ہے تو پریشن گروپس ہیں چھوٹے موٹے اور کوئی چھوٹے موٹے بھی نہیں ہیں اہمی ایک نمبر بنانے کے لیے منحوس عدد اللہ پاک نے ان کو دینا تا تیرہ ہو گئے پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے یہ حکومت ہے بیسکلی نونگلی کی جس میں بڑا معقول بڑا سوچ سمجھ کے بڑا انٹیلیجنٹلی زرداری صاحب نے اپنے ایسے کا کام کیا ہے لیکن حکومت نہیں وہ الیکشن کے التوا کی بھی مخالفت کرنا ہے وہ ذہین لوگ ہیں سیاست دان ہیں جو گاڑی یہ نہیں ہے اچھا یہ چھالیس فیصد سے بھی بڑے گی حکومت کو چاہیے بات سنو میں تجویز دیتا ہوں اور مجھ سے قسم لے لو میں خلو سے دل سے یہ بات میں کنونسٹ ہوں ان کو چاہیے الیکشن کریں اخلاقی فتح حاصل کریں چپ چاپ عمران کو اقتدار دے دیں کیا کہہ رہا ہوں اوہ کچھ نہیں تمہارے پلے ایک اخلاقی تمہاری ایج تمہیں حاصل ہو جائے گا ہم نے کرایا اور کہہ کہہ کرائیں یہ جو ہے نا ہمیں چپڑ گلے لمبی لمبی زبانے ریڈیکلس سچوپیڈ ہمیں یوں کر دیں گے سب ساری دنیا جانتی ہے بکواس ہیں ہمیں بذول باتیں بڑھ کے مار رہے ہیں اچھا اخلاقی فتح ہوگی پہلی یہ چھوڑیں جی سارا ہم خود فیصلہ کرتے ہیں عدلیہ اپنی جگہ پہ ہے ان کا احترام بھی اپنی جگہ ہے ہم کرتے ہیں کراتے ہیں جی چلو وہ رکھ گیا عمران جیت جائے گا اوہ اور سے سنو اقل کے اندو جیت جائے گا کیا آزیاد زیادہ توب چل جائے گی کچھ دیر کے لیے تم تھوڑا جبرو پرداشت کر لیں نہ پھر ایک سال کے اندر اندر ایک سال ڈیرھ سال کر لو میں کہتا ہوں دو سال کر لو یہ دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں میں نہیں ہونا میری اقل ہی نہیں مانتی ان کا گراف چڑنا شروع ہو جائے گا پی ٹی آئی کا گراف گرنا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کونسی توپ چلا لیں گے کوئی نہیں چونکہ انہوں نے پہلے ہومورک نہیں کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے اس لیے ذریل و خار ہوئے اقتدار نگلے تو میں میں نے افتاب اکبال کے پروگرام میں بات کی تھی اکبہ نولہ تراز آگئی یہ شروع شروع میں ہوا تو یہ کیا کر لیں گے نہ پہلے ہومورک تھا اب تو خیر ان کو ماردھار سہی فرصت نہیں مل رہی جتنا ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے ننگا چٹا ثبوت ہے وہ سو ایف آئی آ رہے ہیں کوئی غیرت کرو سو تو سچی بھی ہوں تو نہ کرو لوگ تھکیں گے نفرت کریں گے تم سے سچی بھی ہوں یہ سب بکواس اچھا عمران کو جیتنے دو آنے دو سال جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے برداشت کر لینا اور وہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا جس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں عمران تیزی سے سیکھنے والا آدمی ہے وہ اس طرح کا کوئی حرکتیں فضول وہ نہیں لیکن تیاری نہیں ہے اور تیاری ہو بھی تو اس ملک کو اپنے قدموں میں کھڑا ہوتے ہوئے بخت لگے گا یہ تو بغیر تیاری کے آ رہے ہیں میں کہتا ہوں چلو میں پھر مان لیتا ہوں بے وکوف آدمی ہوں پھر پہلے بجے سے مان گیا تھا ہم پھر مان لیتا ہوں انگو جی کو تیاری ہوگی تیاری جتنی بھی کر لو تم الٹے بھی لٹک جاؤ اقتصادی حالت کسی ملک کی کسی قوم قبیلے حتیٰ کے گھر کی وہ بتدریج زبال پذیر ہوتی ہے اور پھر بتدریج ہی سنبلتی ہے بہت اچھی گورننس ہوگی تو سپیڈ ذرا بڑھ جائے گی اور کوئی توپ نہیں سو الیکشن کراؤ عمران کو اقتدار میں آنے دو اور سال ڈیڑھ سال انتدار کر لو اے شاید شاید بھی میں یقین سے کہتا ہوں تمہارا گراف سنبلنا شروع ہو جائے گا پی ٹی آئے کا گراف گرنا شروع ہو جائے گا ورنہ تم دیکھو اور جتنا الیکشن لٹکاؤ گے اتنا ہی مشکل ہو گا جس عورت کا شاہر یہاں نعبت یہ بھی آ سکتی ہے شاہر نولی کو دے گا نا ووٹ اور اطلاق لے لے گی بچے اببے کو ڈیسون کر دیں گے چھالیس ویسد یہ پھر چل سو چلنا ہے لیکن یہ عقل کی بات ہے اس میں تھوڑی رسٹک وزڈم جسے کہتے ہیں نا دانش عقل کی نہیں یہ ذہانت کی بات نہیں یہ دانش کی بات دے لے لیڈی دکھاؤ تمہیں تمہارے پاس سارے طور رانہ سناولہ جیسے نہیں ہو سکتے ملتے جلتے کوئی تھوڑے سے پیدا کر کے تھوڑا سا فیس کر لو جتنی بہادری دے لیڈی سے اس نے کیا تھا پیدا کرو اپنے اندر کاروباری سے لوگ ہو کچھ چند جیالے دیفینٹلی تمہارے پاس ہوں گے جو مار کھانے کابل ہوں گے ڈیٹھ سال نہیں گزارتا یہ گزر گیا ہے نا اب تقریباً ایک سال ڈیٹھ سال گدار لو اقتدار کا ایک اور راؤنڈ عمران اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے لیکن نہیں مجھے پتہ ہے ان کی متیں ماری گئیں ہیں ان کی آنکھوں کے آگے پرتیں ہیں چربی ہے نہیں سمجھیں گی یہ بات